عزیزم شہر یاد نکیہ مزید تک گزرے ہوئے کنے کو وزیراعظم نے گزرے اور ملک سلیمت کے پاک ساکھ کو بنایا اور ہم سے یہ ضروری نہیں کیسے کلیکشن بھی بسکت ہوا ہوگا مختلف چیزوں کو جو ہماری امیادی ضرورت کے حوالے سے ہیں اس پر اسکشن ہوئی تو میں آجانی طرح ہوں کہ ایک چیز آپ کو کہتا ہوں میں تک کر سکا ہے یا نہیں کر سکا لیکن جب کبھی بھی اپنے ان حلقوں کی اپنی ان آبادیوں کی بلیادی ضرورت کی بات آئی تو جب کبھی بھی موقع ملا ہم نے کوشش ضرور کی کہ آپ کی آواز ان جگہوں تک ضرور پرکھائی جائے کہ جہاں سے جہاں پر فیشتے ہوتے ہیں تو پچھلے دنیاں امجدر کیاس صاحب نے بہت بیرمانی کیوں نے ہمارے حق میں خیسر کیا اور آپ کی کونی اپ کو سپوک کرنے کی اپ کے لیے چھوٹا سا پنچن کیا تو وہاں بیٹھے بیٹھے کشکینے سو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہمیں بات کیا کرنی چاہیے ہمیں آنے والے کل کے حوالے سے کیا سوچنا چاہیے آپ یقین جانے کہ ہمارے پیٹھے رہے برد صاحب سے میں نے ایک مشورت دیا کہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایک گلی کسی گیس رہ گئی ہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پانچ کنگے رہتے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ہماری خدا سرکتا وہ حصہ رہ گیا ہے ہمیں اس سے باہر لکھانا چاہیے کیونکہ میں اپنی زندگی میں پہلی بات دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان دنیا میں جس سلطہ سے اپنی ایکنومکس ایکٹیم کی جس سلطہ سے یہاں جن بے توکر کی نظر آ رہی ہوئے یقیناً یہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بہت صورت اور بہت ہی بہتر صورت نظر آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے معاملات کو آگے چلانا چاہیے تو یہاں بیٹھو بیٹھے جب میں یہ سوچ رہا تھا جو انہوں نے میرا نام دیا تو میں نے انہیں کہا کہ بہتر یہ ہو گئے کہ ہم ہیں اب ان چیزوں سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کا ایم پی اے بھی در سکتا ہیں ہم کوشش کے کریں کہ ہم دیکھیں نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا یہ علاقہ فشقسمت علاقہ ہے کہ سی پیٹ کے حوالے سے بلکل ہمارے پروش سے اور ہماری ذکرینوں سے گزر کے یہ ایک ترکی کا راستہ نکل کے جا رہا ہے تو ہم نے اس میٹے میں وزیراعظم صاحب کو اس حوالے سے کچھ ان کے سامنے گزارشات رکھیں اور اس میں میں سمیتا ہوں کہ اگر ہمیں اس سی پیٹ کے حوالے سے ایک انڈسٹریل سٹیٹ جو اس سی پیٹ سے متعلق ہوں جو اس سی پیٹ کے بنیادی جو ایک پیرامیٹر سے ان کے مطابق ہوں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آنے والے کئی سو سال تک آپ اس سے مصفید ہوتے رہیں گے اور آپ کے لئے بچے پہنے کے پاس دگری ہے لیکن نوکری نہیں ہے لوگ ان کے پیچھے پھریں گے کہ نوکری ہمارے پاس ہے دگری لے کے آؤ اس سے علاوہ ہم دیکھئے میں ایک چیز آپ مثال دیتا ہوں آپ کیونکہ آپ کوئی دھر مالی معاملات میں آپ کنظور ہو تو یہ کہنے میں مجھے کوئی آپ نہیں کہ اپنے بھائی بھی ساتھ دینا چھوٹے ہیں یہ سنتاج سے آگے بر بہا ہے ہم چاہیے کہ ہم کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس خطے کو جو قسمت سے ہمارے پاس ہے اور اللہ کی دینی یہ نمت ہے ہم اس سی ٹیک کے حضار سے اگر یہ غزیر آزم سے اس فیور دینے میں سامجار ہو گئے تو میرے خیال میں ہمارے تمام مسائل جنہیں وہ حل ہو جائیں گے اس میں ہمیں کوئی پرابم نہیں جائے گا اور ہم اس کو لکھ کرنا چاہتے ہیں جو مجھے ملک ساتھ پتا رہے تھے کہ ایک سرکت کا تذکرہ برادر مروانی ساتھ میں یہاں کی جائے گا اگر ہم وہ انڈسٹریل سٹیٹ زین میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سرکت جس کا تذکرہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے اس انڈسٹریل سٹیٹ کو منانے کے لئے شاید دو سرکتے ہیں جو موٹر وے کو لکھ کریں تو ہماری دنیادی ضروریات انشاءاللہ دوری ہو سکتی ہیں آپ حیران ہونے کہ مبار بار اگر غلص دیار ہوں میں آپ کو یقین کلاتا ہوں آگ تک اس قسم کے معاملات میں جب قریدی بات سنو گی ہے پر غلص دیار میں مجھے ناکامی نہیں دی مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوں گی اور جس انداز سے مزیر عظم پاکستان نہیں ہمیں رسپانس کی بات اور جس انداز سے ہم نے ہمیں اس بات پر یہ بات سننے کے بعد جو ان کا رسپانس تھا یقیناً میں آپ کو اس عصبیان نہیں کر سکتا کہ یہ وہ ہو کیا تھا تو وہ دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ کام پر مانے میں کانجاب ہو جائیں گے اور ملیر صاحب میں بھی کچھ چیزیں یہاں پر چیزیں نہیں میں ملیر صاحب ایک بات دیکھ کے بڑا دی ہے ہم ہوا کیونکہ ملک سنیر احمد صاحب نے اپنی قفتوں میں کچھ ایسے ایشیوز کچھ ایسی ایشیوز کہ جو یہاں پر پچھلے الیکشن سے چاہتے ہیں تو وہ چھیلنے کی کوشش نہیں میں اس کا نام کسی کی کسی ایسی بات کا نہیں ہوں گا یہاں پر پچھلے الیکشن میں یہاں پر چڑے رہے تو میں احرام ہوا کہ انہیں نواز سے ایک جو جواب کھا ہوں میرے سامنے ان کی یہ پہلی ان کے چہرے کے اتار چلاوں سے جانے جو چیز لیتی انہوں نے کہا کہ دیکھئے ملک سنیر مجھے اپنے وادوں کی پاسداری کر دیت مہرد اور میں اپنے وادوں کو لے پھانا بھی گا ہوتا ہوں گزری ہی باتوں کو وہاں ایک طرف رٹھیں الیکشن آج بھلگو الیکشن کی ایسے الیکشن کمیشن کی طوا نہیں ہیں کہ جو آج مجھے بجبور کر رہے ہیں تمہیں خود نہیں آ رہا لیکن اگر آپ لوگوں نے بلایا حضراء بلا انہوں نے ہم سے کہا اگر آپ لوگوں نے بلایا تو انشاءاللہ میں الیکشن کے بعد کہوں گا اور میں اپنے وادوں کی پاسداری کر محفوضی جواب دوں لیکن میں آپ کو یہ کہنے چاہوں گا کہ کوئی چیز ناممکم نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہیں جا سکے میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اٹھارہ تاریخ کے حوالے سے جیت کیلئے میں نہیں کہا آپ دیکھئے کہ آپ کو بہت بڑی کامیاری بھی ہے آپ میں سے ایک سیئر اسی پیسد لوگ یہاں نون سے تعلق رکھنے والے جاتے ہیں آپ کو بہت بڑی کامیاری بھی ہے اور وہ کامیاری بھی ہے کہ نون کے ایک بہت بڑی جتھے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ ان میں سے سکتر فیسد لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں شروعیت کو بھی اعرام کیا ہے اور آپ کے کامیاری بھی ایک کام بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیز کی موجودتی میں اگر ہم اس بیٹ کو ہزاروں میں لے کے جائیں تو مزا نہیں آئے اور وہ ایک صورت نہیں ملکن ہے تو اس قسم کے اضطماعات اپنی جتا ہے جب تک ہم دروازوں پر نہیں جائیں گے اور اس بچے کو کہ جو اپنے ہاتھ میں پیگنی رکھتا ہے اسے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تمہارے بھی یہ کام کر رہے ہیں آنے والے کل کے حوالے سے ہم چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں روزدار لے جب تک اس بچے کو کوئی حزیر تعلیم ہے یہ پیغام نہیں دے گے کہ ہم تمہارے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے سکونز ہو کہ جن سے تم ذکر کے دنیا کے تمام تعلیم عطاروں کا مقابلہ کرسکو جب تک ہم خواتین کو یہ پیغام نہیں دے گے کہ تمہاری اور تمہاری اہمدہ آنے والے نسل کی ترقی کی بات ہے تو اس وقت تک شاید ہم اس طریقے سے مطاعت حاصل نہ کرسکیں میں عزیزم نے بات کی آتف ساتھ میں کیا آتف ساتھ میں بات کی میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھئے ہمیں کسی کچھ سٹس نہیں کرتا میری زندگی کا ایک جیسی وقت کی حیثیت سے تقریبا پچیس ساتھ تیس ساتھ یہاں پر جو ہوتے تھے ملک سریعی اس پان ساتھ کی